اسلام علیکم سٹوڈینٹس تو آج ہم پڑھیں گے ٹینٹھ کلاس کا جو فاسٹ ٹیپٹر ہے اس کا فاسٹ ٹاپک ویچ اس گیسیس ایکسچینج ان پلانٹس یعنی کہ پودوں میں گیسوں کا تبادلہ دیکھیں ایکسچینج کا کیا مطلب ہوتا ہے ایکسچینج کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ایک چیز دینا دوسری چیز لے لینا اس کو کہتے ہیں تبادلہ کرنا ایکسچینج کرنا جس طرح کہتے ہیں کہ ایک ملک نے اپنا پرڈاکٹ ایکسچینج کیا کسی دوسرے ملک کے ساتھ یعنی کہ اپنا پرڈاکٹ دے کر کوئی اور پرڈاکٹ منگوایا یعنی کہ یہ ایک تبادلہ کیا اس کو کہتے ہیں ایکسچینج اب گیسیس ایکسچینج سے کیا مراد یعنی کہ ایک گیس کو ریموو کرنا دوسری گیس کو لے لینا اس کو کہتے ہیں گیسیس اکسچینج یعنی کہ اکسیجن کو انٹیک کرنا اور کاربن ایکسیڈ کو ریموو کر دینا یا پھر کاربن ایکسیڈ کو انٹیک کرنا یا اکسیجن کو ریموو کر دینا یعنی کہ گیسوں کا تبادلہ ہونا تو کچھ ٹارند ہے تو ان کو جاننا بہت ہو رہی ہے جو شارٹ کوسٹن کے لیال سے بہت ہی ہے ایس فار ایزمپل سیلولر ریسپیریشن ایرو بیک ریسپیریشن گیسیس اکسچینج اور بریدن تو دیکھتے ہیں جیسی سیلولر ریسپیریشن کیا ہوتی ہے سیلولر ریسپیریشن سیل لیبل پہ ہوتی ہے جس میں اکسیڈل کو انٹیک کیا جاتا ہے اور کاربن ایکسیڈ کو ریموو اٹ کر دیا جاتا ہے دیکھیں سیلولر ریسپیریشن دوسری تیرمین ڈالوجوں سے تھوڑا مختلف ہے اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ فوڈ میں جو کاربن ہیڈروجن بانڈ ہوتے ہیں ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے ایسا انگرپل جس طرح ہم سانس لیتے ہیں دیکھیں میں سانس لیتا ہوں یعنی کہ میں نے ہوا کو انٹیک کیا اکسیجن کو اندر لے لیا یعنی کہ میں نے اکسیجن کو اندر لے لیا اور میرے اندر جو رییکشن ہو رہے تھے کاربن ایکسیڈ پیدا ہوئی اس کو میں نے دوبارہ سانس کے درے واپس نکلا دیا اب یہ جو گیسوں کا تبادلہ ہوا تو یہ سیل لیول پہ ہوا ہے جس میں کیا ہوا کہ جو ہمارے اندر گلوکوز تھا اس میں کاربن ہیڈروجن بانڈ موجود تھے تو کاربن ہیڈروجن بانڈ ٹوٹ گئے اور اس دوران انرجی پیدا ہوئی ان دی فارم آف ایٹی پی کیونکہ ہر جاندار کو انرجی ضرورت ہوتی ہے کس فارم ہے ایٹی پی کی فارم ہے ایڈینو سین ٹرائی فاسفیٹ یعنی کہ دیکھیں ہماری باڈی میں ہر وقت سیلولر ایسپریشن ہو رہی ہے کیونکہ ہم ہر وقت سانس لے رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا یعنی کہ ہر وقت کاربن ہیڈروجن بانڈ کی بریکیں ہو رہی ہیں اور یہ ایک طرح کا آکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن ہے اور یہ کاربن ہیڈروجن کی جو بریکڈر ہوتی ہے یہ آکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن کے ذریعے ہوتی ہے آکسیڈیشن کیا ہوتا ہے ایڈیشن آف ایکسیجن یا پھر ریمووال آف ہیڈروجن آئین یا پھر پروٹان جن کے جب کاربن ہیڈروجن بانڈ ٹھوٹیں گے تو ہیڈروجن جن کے خارج ہو جائے گی ہیڈروجن آئین علیدہ ہو جائے گا جن کے یہ آکسیڈیشن ہو گئی اور ریڈیکشن میں کیا ہوتا ہے الیکٹران کا یا پروٹان کا ایکسیپٹ ہو جانا اور این ایروبیک ریسپریشن کیا ہوتی ہے ایسی ریسپریشن جو ایکسیڈ کی اپسینس میں ہو ایکسیڈ کی غیر مجودگی میں ہو اس کو این ایروبیک ریسپریشن کہتے ہیں یہ این ایروبیک ریسپریشن میں آپ کو ایک رییکشن کے ذریعے آگے سمجھاتا ہوں آ لیٹل ویٹ گیسیس ایکسچینج یعنی کہ گیسوں کا تبادلہ پھر وہی بات ہے انٹیک آف ایکسیڈ ایکسیڈ کو اندر لے جانا اور ریمووال آف کاربن ایکسیڈ اور کاربن ایکسیڈ کو جسم سے بہر نکال دینا اس کو کہتے ہیں گیسیس ایکسچینج گیسیس ایکسچینج انسان بھی کرتے ہیں پودے بھی کرتے ہیں گیسیس ایکسچینج تمام جاندار کرتے ہیں اگر میں گیسیس ایکسچینج کو یعنی کہ گیسوں کے تبادلے کو انسان میں دیکھوں تو انسان میں جو فیپڑے ہوتے ہیں اور فیپڑوں میں مزید سیکس ہوتی ہیں جن کو ہم ایلیوالہی کہتے ہیں یعنی کہ انسان میں گیسوں کا تبادلہ ایلیوالہی میں ہوتا ہے جو لانگز میں موجود ہوتی ہیں کسی طرح اگر گیسیس اکسچینڈ میں پلانٹ سیل میں دیکھوں تو پلانٹ سیل میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک طرح کا لیف کا سٹریکچر دیا گیا ہے تو یہ مختلف ایر سپیسل نظر آ رہے ہیں تو سٹومیٹا کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اب یہ جو لیف کا سٹریکچر ہے اب یہاں پر کیا ہوگا ایکسچینڈ کو خارج کر دیا جائے گا اور کاربن ایکسچینڈ کو اندر لے لیا جائے گا اب نیچٹ ہے جی بریزن بریزن میں کیا ہوتا ہے انٹیک کرتے ہیں جب ایر کو یعنی کہ ہوا کو جب اندر لیتے ہیں تو اس میں سے ایکسچینڈ کو نکال لیا جاتا ہے اور کاربن ایکسچینڈ سے چھٹکارہ پانے کے لیے تو اس گیس کو ہم ریمووڈ کر دیتے ہیں باڈی سے اس کو کیا کہتے ہیں بریزن کیونکہ جب ہم سانس لیتے ہیں کیونکہ جب ہوا کو اندر لے جاتے ہیں تو اس میں بہت ساری گیسیں ہوتے ہیں ایکسچینڈ کو اپنے پاس راکھ لیا جاتا ہے اور کاربن ایکسچینڈ اور جو دوسری گیسیں ہوتے ہیں ان کو ریمووڈ کر دیا جاتا ہے اور نیچٹ شارٹ کسٹن آتا ہے موسٹلی اگزام میں وہ ہے جی بریزنگ اینڈ ریسپیریشن میں کیا فرک ہے پریدیں ایک طرح کا فیزیکل پراسس ہے یا پھر اس کو کہہ سکتے ہیں ایک مکینیکل پراسس ہے فیزیکل اور مکینیکل سے کیا مراد اس میں یہ ہوا یعنی کہ بانڈ بریکنگ نہیں ہوئے یعنی کہ ہوا کو اندر لیا پھر واپس بھیج دیا یہ ایک طرح کا فیزیکل پراسس ہے یا پھر ایک مکینیکل پراسس ہے اب ریسپیریشن میں کیا ہوتا ہے ریسپیریشن ایک بائو کیمیکل پراسس ہے یعنی کہ یہاں پر رییکشن ہوتا ہے ایک کیمیکل پراثلی Linker رییکشن کونسا ہوتا ہے وہی بات یعنی کاربن ہیڈروجن بانٹ جو فود میں موجود ہوتے ہیں جو ہمارے گلوکوز میں موجود ہوتے ہیں تو کاربن ہیڈروجن بانٹ کی بریکنگ ہوتی ہے جس طرح دیکھیں یہ گلوکوز ہمارے پر موجود ہے C6, EC12, O6 آپ اس گلوکوز میں دیکھیں کاربن اینڈ ہیڈروجن موجود ہیں تو اب یہ کاربن اینڈ ہیڈروجن بانڈ گلوکوز میں ٹوٹے گئے تو انرڈی پیدا ہوگی انرڈی کس فارم میں پیدا ہوگی ان دی فارم آف ایٹی پی یعنی کہ یہ ایک طرح کا رییکشن تھا جس میں کاربن ہیڈروجن بانڈ ٹوٹ گئے لیکن بریدن میں اس طرح کا پراسس نہیں ہوتا بانڈ بریکنڈ نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کو فیزیکل یا پر مکینیکل پراسس کہتے ہیں تو اب ہم دیکھتے کہ پودھو میں گیسیس ایکسچینج کس طریقے سے ہوتا ہے پودھو میں ایسے کون سے پارٹ ہوتے ہیں جن کے زیرے گیسوں کو تباتلہ ہوتا ہے دیکھیں پودھو میں کوئی سپیشل آرگن سسٹم موجود نہیں ہوتا یعنی کہ پودھو میں لانخت نہیں ہوتے دوسرا کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہوتا جس کے ذریعے گیسیس ایکسچینج جس طرح اینیویلز میں ھمیشونینز میں دوسرے جنروں میں لانگز ہوتے ہیں گیسیز اکسچینج بھی لے لیکن پودوں میں اس طرح کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہوتا تو پلانٹس میں کیا ہوتا ہے ایوری سل انوالمنٹ گیسیز اکسچینج یعنی کہ پلانٹس کا ہر سل گیسیز اکسچینج میں انوالب ہوتا ہے دیکھیں پلانٹس میں کچھ ایسے پارٹ موجود ہیں جن کے ذریعے گیسیز اکسچینج ہوتا ہے جس طرح لیو ہو گئے اسی طرح یونگ سٹم اس کے ذریعے بھی گیسی اکسچینج ہوتا ہے ینگ روٹ کے ذریعے بھی ہوتا ہے لینٹی سیل جو وڈی پلانٹ میں ہوتا ہے ان کے ذریعے بھی ہوتا ہے اسی طرح کیوٹیکل کے ذریعے بھی گیسٹر اکسچینج ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں لیوز میں گیسٹر اکسچینج کس طریقے ہوتا ہے لیوز میں سٹومیٹا ہوتا ہے سٹومیٹا کے اصل میں یہ پورز ہیں دیکھیں یہ لیوز ہمارے پاس موجود ہے جب اس کا کراس سیکشن نہیں آگیا یعنی جب اس لیو کو میکروسکوپ کے نیچے دیکھا گیا تو اس میں آپ کو ڈیفرنٹ پارٹ نظر آئے تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے پارٹ ہے اس کے دیکھیں یہ سب سے اوپر یہ سیل کی لیئر آپ کو نظر آ رہی ہے یعنی جو ایک بلیک لیئر نظر آ رہی ہے اس کو ہم کیوٹیکل کہتے ہیں کیوٹیکل اصل میں ایک ویکسی لیئر ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے پودے کو ڈی ہیڈریشن سے بچاتی ہے یعنی کہ وارٹر لاز سے بچاتی ہے پودے کے لیے یہ بہت ہی یوزفل ہے کیوٹیکل کے بعد ڈریٹ ایک سیل کی لیئر موجود ہوتی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریٹ سیل بہت سارے موجود ہیں ایک لائن میں تو اس کو ہم کیونکہ دیں اپر اپیڈرمیس تو اس کیوٹیکل کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں لور اپیڈرمیس یعنی کہ اپر اپیڈرمیس ہوتی ہے لور اپیڈرمیس ہوتی ہے اپر کیوٹیکل ہوتی ہے اور لور کیوٹیکل بھی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو لیو کا کراس سیکشن ہے اس کے اندر کون سے سیل موجود ہے سٹارٹ میں جو آپ کو سیل نظر آ رہے ہیں اور ان سیل کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سپیس موجود نہیں ہے یعنی کہ یہ الانگیٹڈ سیل ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی پیٹ ہے بہتی قریب موجود ہیں ان کے درمیان کوئی خالی جگہ موجود نہیں ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں میزو فیل سیل کون سے میزو فیل سیل پالی سیڈ میزو فیل سیل آپ کی بک میں یہ بات نہیں دیگی لیکن یہ جو میزو فیل سیل ہیں ان کو ہم پالی سیڈ میزو فیل سیل کہتے ہیں تو ان پالی سیڈ یعنی کہ جو الانگیٹڈ سیل تھے ان کے بعد اور سیل شروع ہو جائیں گے ان کو بھی ہم میزو فیل سیل کہتے ہیں لیکن یہ سپونجی میزو فیل سیل ہے جن کے درمیان سپیسز موجود ہوں جن کے درمیان سراخ موجود ہوں تو ان کو ہم سپونجی سیل کہتے ہیں سپونجی میزو فیل سیل جن کے پالی سیڈ میزو فیل سیل اور سپونجی میزو فیل سیل تو ان دونوں کا مجموعی طور پر میزو فیل سیل کہا گیا ہے یہاں پر سپیسز کیوں موجود ہیں یہ سپیسز جن کو ہم کہتے ہیں یہاں پر گیسیز ایکسچینج ہونا ہے تو اس لیے یہ سپیسز موجود ہیں یعنی کہ یہاں پر کاربنڈ ایکسائیڈ اور اکسیڈل کا تبادلہ ہونا ہے اسی طرح سنٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں زیلم سیل موجود ہیں جن میں کیا ہوتا ہے؟ واٹر ہوتا ہے اسی طرح فلوئن سیل بھی موجود ہیں جس میں کیا ہوتا ہے؟ فوڈ بنتی ہے یعنی کہ پودے جب خوراک بناتے ہیں تو فلوئن کی فارمیں وہ ہوتی ہیں اور یہاں پر سٹور ہوتی ہے اب دیکھیں لیوز میں کیسے ہوتا ہے؟ سٹومیٹا کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے تو یہ سٹومیٹا موجود ہے سٹومیٹا دیکھیں زیادہ تر لوئر سائٹ پر موجود ہوتا ہے پتے کی نچلی سطح پر موجود ہوتا ہے یعنی کہ لوئر ایکٹری درمیس میں موجود ہوتا ہے سٹومیٹا کیا ہوتا ہے؟ سٹومیٹا اصل میں یہ ایک طرح کے پورد ہوتا ہے ایک طرح کے سراخ ہوتا ہے جس طرح دیکھیں یہ آپ کو دو گارڈ سیل نظر آ رہے ہیں تو ان دو گارڈ سیل کے ترمیان یہ جو آپ کو سپیس نظر آ رہی ہے جو آپ کو سراخ نظر آ رہے ہیں اس کو ان کیا کہتے ہیں؟ سٹومیٹا سٹومیٹا کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے اب دیکھیں دین کے وقت لیف میں کیا ہوتی ہے؟ فوٹو سنٹیسز ہوتی ہے ڈے ٹیم فوٹو سنٹیسز ہوتی ہے فوٹو کا مطلب ہے لائٹ اینڈ سنٹیسز کا مطلب ہے بنانا یعنی کہ سورج کی روشنی کی موجودگی میں سوراک کو تیار کرنا یعنی کہ گلوکوز کو بنانا اس کو ہم فوٹو سنٹیسز کہہ دیں دیکھیں ڈے ٹیم جو فوٹو سنٹیسز ہوتی ہے تو اس کا رییکشن دیا گیا ہے وہ کس طرح ہے؟ دیکھیں کاربن نیکسائیڈ پودے ہوا سے لیں گے اور اس کے ساتھ واتر لیں گے واتر کہاں سے جائے گا؟ روٹ کے ذریعے جازب کر لیا جائے گا یعنی کہ ہوا سے کاربن نیکسائیڈ اور روٹ سے واتر لینے کے بعد پودے کیا کریں گے؟ سی سیکس ایک ٹویل او سیکس یعنی کہ گلوکوز بنائیں گے اور اس کے ساتھ اکسیجن خارج ہوگی یعنی کہ یہ ڈے ٹیم پودے کیا کرتے ہیں؟ فوٹو سنٹیسز کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہوا سے کاربن نیکسائیڈ لیتے ہیں اور روٹ کے ذریعے واتر لیتے ہیں کاربن نیکسائیڈ اور واتر جب آپس میں ملتے ہیں تو گلوکوز بنتا ہے اور اس کے ساتھ اکسیجن خارج ہوتی ہے یعنی کہ ڈے ٹیم کیا ہوگا؟ جو ایئر انٹر ہوتی ہے تو اس ایئر میں جو کاربن نیکسائیڈ ہوگی اس کو جاند کر لیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں اکسیجن کو بہر خارج کر دیا جائے گا یعنی کہ یہ فوٹو سنٹیسز کا پراسس ہو رہا ہے کاربن نیکسائیڈ کو لے لینا اور اکسیجن کو ریموووٹ کر دینا ایٹماسفیر میں یعنی کہ اگر اکسیجن نہ ہوتی تو جانداروں کا وجود ہی نہ ہوتا اور ڈے ٹیم جو فوٹو سنٹیسز ہوتی ہے تو یہ فلوئم سیل موجود ہیں یعنی کہ یہاں پر فوڈ موجود ہیں یہاں پر گلوکوز موجود ہیں تو اس گلوکوز کو کیا کیا جائے گا؟ پورے پلانٹ کے پارس میں بھیج دیا جائے گا یعنی کہ ڈسٹی بیوٹ کر دیا جائے گا جہاں پر ان کی ضرورت ہوگی تو اس طریقے سے پودا مزید گروت کرتا جائے گا یعنی کہ خوراک کہاں تیار ہوتی ہے؟ پتے میں تیار ہوتی ہے تو پتے میں تیار ہونے کے بعد مختلف پارس کو بھیجی جاتی ہے جب مختلف پارس کو خوراک ملتی ہے تو پودا کا کیا ہوتا ہے؟ ہائٹ بڑا ہوتا جاتا ہے پودا جمان ہوتا جاتا ہے دیکھیں پودے نے تو ہارٹ ٹائم سانس لینا ہے جس طرح انسان ہارٹ ٹائم سانس لے رہے ہیں تو نائٹ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ نائٹ ٹائم جب پودے نے سانس لینا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریسپیریشن ریسپیریشن دن کے وقت بھی ہوتی ہے لیکن بہت سلو ہوتی ہے لیکن دن کے وقت میکسیمم فوٹو سنسید ہوتی ہے تو نائٹ ٹائم ریسپیریشن کس طریقے سے ہوتی ہے؟ دیکھیں دے ٹائم جو گلوکوز اور اکسیجن بنے تھے تو ان دو پروڈکٹ کو جنی گلوکوز اور اکسیجن کو ریسپیریشن میں استعمال کیا جائے گا تو ریسپیریشن میں گلوکوز اور اکسیجن جو فوٹو سنسیز کے نتیجے میں بنے تھے دن کے وقت تو ان کو رات کے وقت استعمال کیا جائے گا جس کو ہم ریسپیریشن کہتے ہیں تو ان دو پروڈکٹ جب آپس میں ملے گے تو کاربن اکسیجن خارج ہوگی اور ہوتر ریلیز ہوگا یعنی کہ رات کے وقت کاربن اکسیجن خارج ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پانی بنتا ہے اب مطلب کیا ہوا یعنی کہ دن کے وقت جو گلوکوز اور اکسیجن خارج ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو ان پروڈکٹ موجود ہیں تو رات کے وقت جو ریسپیریشن ہوتی ہے تو پودا ان دو پروڈکٹ کو استعمال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کاربن اکسیجن وارٹر کو ریلیز کر دیا جاتا ہے تو یہ دو پروڈکٹ جو رات کو خارج کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب دن کے وقت فوٹو سنسیز ہونی ہو پھر ان کے نتیجے میں دوبارہ بلوکوز ہوگا اور اسی طرح اکسیجن ریلیز ہوگی یعنی کہ یہ مالکیور ایک دوسرے میں تبدیل ہو رہے ہیں کسی ٹیم یہ خارج ہو رہے ہیں اور کسی ٹیم ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ درفتوں کے نیچے نہ سایا کریں جب کبھی کوئی سو جاتا ہے اور کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی گھوشٹ تھے وہاں پر بھوت تھے وہاں پر جنت تھے جس کی وجہ سے اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی لیکن اصل وجہ کیا آتی کہ رات کے واقتی یعنی کہ ریسپیریشن ہوتی ہے مطلب کارپنڈ ایک سیٹ خارج ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے کیونکہ کارپنڈ ایک سیٹ صحت کیلئے موزر ہے اور اٹ لیڈز ٹو ڈیتھ اب نیکسٹ ہے جی یانگ سٹم یعنی کہ جو نوجوان سٹم نوجوان سٹم سے مراد یعنی کہ جو ننھے پودے ہوتے ہیں جس طرح یہ پلانٹinks bardہ تو ان ننھے پودوں میں کیا ہوتا ہے ان کا جو سٹم ہوتا ہے ان کا جو تنہ ہوتا ہے وہ بڑا سافٹ ہوتا ہے اور وہ گرین ہوتا ہے گرین ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی کہ وہاں پر کیا آئے کلوروفیل موجود ہے کلوروفیل سے کیا مراد یعنی کہ یہ ایک طرح کا كیمیکال ہے یعنی کہ پودے کا جو بھی گرین پارٹ ہوگا وہاں پر فوتو سنتھیسز ہوگی تو یانگ سٹیم والے جو پودے ہوتے ہیں جو ننھے پودے ہوتے ہیں تو ان کے سٹیم میں کیا ہوتی ہے گیسیاں ایکسچینج ہوتا ہے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے اسی طرح یانگ روٹ جہاں پر بھی گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے وہی بات یعنی کہ جو چھوٹا پلانٹ ہوتا ہے جو ننھا پودا ہوتا ہے تو ان کی روٹس کے ذریعے بھی گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے اب روٹس کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ کس طریقے سے ہوتا ہے جس طرح دیکھیں روٹس اندر دھنسی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں مٹی بھی موجود ہوتی ہے تو اس دوران کیا ہوتا ہے اکسیجن کو لے لیا جاتا ہے اور کاربن ایک سیکٹو ریموب کر دیا جاتا ہے نیکسٹ ایڈی دیکھتے ہیں لینٹی سیل کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے لینٹی سیل یہ کہاں پر ہوتے ہیں بڈی پلانٹ میں ہوتے ہیں یعنی کہ جن کا تنہ سخت ہوتا ہے وہاں پر آپ کو لینٹی سیل نظر آئے گے تو آپ نے کبھی کیکر کا درخت دیکھا ہے یعنی کہ جو اس کی سٹیم ہوتی ہے جو اس کا تنہ ہوتا ہے تو کبھی آپ اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو چھوٹ چھوٹے ایسی لینٹیں نظر آئے گی چھوٹ چھوٹے آپ کو سراخ نظر آئے گے تو ان سراخ کو یعنی ان پورز کو جس طرح یہ پلانٹ ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارے پاس بڈی سٹیم ہے یعنی کہ ایک سخت تنہ موجود ہے تو یہ مختلف پورز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان پورز کو ہم کیا کہتے ہیں لینٹی سیل کہتے ہیں یعنی کہ یہ کیا ہوتا ہے نارمل سیل سے تھوڑا ریزڈ ہوتے ہیں یعنی کہ جو نارمل سیل ہوتے ہیں اس کی نصوی وجہ ایباب ہوتے ہیں یعنی کہ تھوڑا ابرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس ساخت تلنے کے اوپر جو سراخ آپ کو نظر آتے ہیں ان کو ہم لینٹی سیل کہتے ہیں اور ان لینٹی سیل کے ذریعے کیا ہوتا ہے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے ایک پلانٹ گیسس اکسچینج کرتا ہے لیکن یہ لینٹی سیل یعنی کہ یہ سراخ ننے پودوں میں نہیں ہوتے یعنی کہ جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان میں موجود نہیں ہوتے ان لی کہاں پر ہوتے ہیں وڈی پلانٹس میں اب نیچڈے جی کیوٹیکل کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ کس طرح ہوتا ہے گیس اکسچینج کس طریقے سے ہوتا ہے کیوٹیکل کہاں پر ہوتی ہے جی کیوٹیکل آپ یہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ جو لیف کا سٹریکچر تھا تو اس کی جو سب سے اوپر والی لے آتی جو سب سے اوپر والی دوار تھی اس کو ہم نے کیوٹیکل کا نام لیا تھا دیکھیں یہ کیوٹیکل کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ ہوتا تو ہے لیکن یہ فلی اوپن لی نہیں ہوتا یعنی کہ کیوٹیکل کے ذریعے میکسؐم غیقیس کا تبادلہ نہیں ہوتا یعنی کہ تھوڑا بہت غیقیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیوٹیکل کے ذریعے یعنی کہ یہاں سے کیا ہوگا اکسیجن کو لے لینا اور کاربن ایکسیڈ کو ریمووڈ کر دینا یا پھر کاربن ایکسیڈ کو لے لینا اکسیجن کو ریمووڈ کر دینا یعنی کہ گیسیا گ prototype기가UNT کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور یہ سافسی پہلی لیار ہوتی ہے اس کے نیچے ایپی ڈرمیس ہوتی ہے اسی طرح جو ایکویس پلانٹس ہوتے ہیں ان میں گیسوں کا تبالہ کس طریقے سے ہوتا ہے یعنی کہ ایسے پلانٹ جو پانی کے اندر مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہوں دیکھیں سمندر میں بھی پلانٹ موجود ہے ریورز میں بھی پلانٹ موجود ہوتے ہیں تو ان میں گیسوں کا تبالہ کس طریقے سے ہوتا ہے دیکھیں وہاں پر پانی کی فروانی ہوتی ہے پانی بہت زیادہ موجود ہوتا ہے تو پانی سے وہ کیا کرتے ہیں اکسیجن کو لے لیتے ہیں اور کاربن ایکسیڈ کو ریموک کر دیتے ہیں